السلام علیکم پیارے ناظرین شدر ڈرامے میں سلطان نے اسرہ کو پاگل کرنا شروع کر دیا ہے جس طرح اس نے فریتے کو کیا تھا اور اسرہ بلکل پاگلوں کی طرح ہی ریاکٹ کر لیا ہے چیزیں رکھتی ہے اور بھول جاتی ہے حصل میں جو سلطان ہے خود ہی ایسی حرکتیں کر رہا ہے جہاں وہ چیز رکھتی ہے وہاں سے اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ یہی سمجھے کہ اسے کسی اچھے سے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور وہ پاگل ہو چکی ہے اسرہ بھی یہ بات مان چکی ہے کہ وہ پاگل ہو چکی ہے اسے کسی سائیکارٹرسٹک کی ضرورت ہے ایسے میں جب اسرہ کے گھر والے بھی ملنے آئیں گے تو سلطان جو ہے سلطان بتائے گا کہ اسرہ جو ہے بہت چیپ ریاکٹ کری ہے مجھے تو لگتا ہے یہ پاگل ہو چکی ہے اور اسرہ بھی اسی طرح انہیں فیل کروائے گی کہ وہ پاگل ہو چکی ہے اور سلطان جو ہے پھر انہیں مشرع دے گا کہ اسرہ کو کسی اچھے سے ڈکٹرس سے چیک کروائیں پیارے ناظرین اب کیا لگتا ہے کہ کیا اسرہ جو ہے پریسے کی طرح بلکل پاگل ہو جائے گی یا پھر سلطان کے جا سے نکل پائے گی اسی طرف نوفل جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے اور ایسے میں وہ سلطان کو جلد ہی بے نکاب کر کے رکھے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں آپ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ